قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے ٹی ٹونٹی ماچز کھیلے گی نیوزی لینڈ کے ساتھ سپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ جوائن کرنے کا زاہد صاحب بتائیے گا یہ جو ٹیم اناؤنس کی گئی ہے جو ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں شاہین شاہ افریدی پہلی بار کپتانی کریں گے کیا کمنٹ کریں گے دیکھیں شاہین افریدی کو ابھی اس ٹیسٹیز سے پہلے ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنایا گیا تھا اور اب ٹی ٹوئنٹی ٹیم جو ہے اس کے بعد کیونکہ ابھی ٹیسٹیز جاری ہے اسٹریلیا میں اس کے بعد نیوزی لینڈ کا دورہ کرنا ہے جہاں پہ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ہوں گے بنیادی طور پر اب جو ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے یہ اگلے سال ہونے والے ورڈ کپ کی تیاری ہے اور اس کے لیے ابھی ابھی جو ہے وہ پریس کانفرنس تقریبا ابھی جاری ہے آخری لمحات میں ہے کذافی سٹیڈیم میں وہاں بریہا سیف سیلیکٹر ہیں ان کے ساتھ جو ایڈوائزر ہیں کامران اکمل وہ بھی موجود ہیں تو ٹیم جو ہے ان میں نئے کھلاری کافی جو ہے ان کو موقع دیا گیا ہے ایک انکلوئین ہے جو تھوڑی سی حیرت انگیز لگتی ہے کہ حسیب اللہ کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے نوجوان ہیں پشین سن کا تعلق ہے بیس سال ان کی عمر ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ٹیم تقریبا ہے کیونکہ اس سے پہلے کہا جاتا تھا شان مسود جو ہے اس سے پہلے ٹی ٹوانٹی میں ایک اچھا اضافہ تھا کیونکہ عبداللہ شفیق کو بھی کہا جاتا ہے لیکن عبداللہ شفیق زیادہ کامیاب نہیں ہوئے البتہ شان مسود نے آخری جو میچز کھیلے ہیں وہ کافی اچھے کھیلے تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن چیف سریکٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہم بار بار کھلاریوں کو آدمہ رہے ہیں چاہتا وہ بہتر کھیل سکیں حالانگے آخری جو پانچ میچز تھے وہ اچھا کھیلے تھے ایک سو تریسٹ رنس بنائے شان مسود نے چونتی سال ان کی عمر ہے اس وقت وہ ٹیم ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ بھی ہیں لیکن فاسٹ بولرز نئے بھی شامل کیا گئے عمر جمال جنہوں نے چھے وکٹیں لی تھی اور پھر زمان خان کو باپسی ہوئی ہے عباس آفریدی پچھلے سال جو پی ایس ایل ایٹ ہوئی تھی جسم ملتان سلطانس کی انہوں نے نمائندگی کی اور سب سے زیادہ تیس وقتیں لی تھی اور ویسے عمر گل کے یہ بھتیجے بھی ہیں انہوں نے عباس آفریدی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو اوورال دیکھا جائے سابزادہ فراہان جو ہے پانچ سال پہلے قومی ٹیم میں آئے تھے نیشنل ٹی ٹوانٹی میں ہائیس جو ہے وہ انہوں نے رنز بنائے ہیں جو ابھی ختم ہوئے نیشنل ٹی ٹوانٹی تو سابزادہ فراہان کی بھی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے تو بیلنس ٹیم دکھائی جاتی ہے لیکن نئے کھلڑی زیادہ ہیں کیونکہ چیف سیلیکٹر کا یہ موقف ہے اور کامران اکمل کا بھی کہ کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے گئے چانس دیے جائیں گے اور جو گزشتہ ٹیم کھیلے تھی اس میں سے آماد بھی ٹیم ریٹائر ہو چکے ہیں صحیح مشروع کو شامل نہیں کیا گیا اور وکر کیپر جو نوجوان ہے محمد حارس ان کو بھی آرام دیا گیا ہے تاکہ دوسرے کھلاریوں کو موقع مل سکے ٹھیک ہے زاہید مقصود صاحب بہت شکریہ کمنٹ کرنے کے لیے اپنی رائے دینے کے لیے